السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین نحمده نصلي على رسوله الكریم بحمده تعالی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیس اگست دوہزار چوبیس شہر گلستان شہر بیانلور کرناٹکہ میں شرائط مناظرات تائی کرنے کے لئے دونوں جانب سے علماء تشریف لائے اب بظاہر دونوں اہل سنت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس میں حقیقت میں اہل سنت کون ہیں اور راوزی کون ہیں ہم پریشان ہیں کہ دونوں کو کیسے پہچانے تو اب اس بات کا خلاصہ ضروری ہے تاکہ عوام الناس میں یہ الجھنے ختم ہو جائیں پریشانیاں عوام الناس سے ختم ہو جائیں کہ حقیقت میں اہل سنت ہونے کا دعویٰ کون کر رہے ہیں اور لافظی کون ہیں اہل سنت کون ہیں اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخا رحمت مدنی تاجدات جناب احمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں یہاں تک سب مانتے ہیں اللہ یہ کہے اور آخا کائنات آخری نبی ہے اب یہاں سے آگے اہل بیت اطحار کا عدب کرتے ہیں اہل سنت اور صحابہ اکرام کی تعظیم بجا لاتے ہیں اہل سنت اولیاء کاملین کا بھی عدب کرتے ہیں اہل سنت نہ تو صحابہ کی توہین کرتے ہیں اہل سنت نہ تو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں اہل سنت نہ اولیاء کاملین کی توہین کرتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت اطحار کی محبت عین ایمان ہے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت بھی ضروری ہے ان میں سے کسی کی بھی ادناسی توہین بھی اہل سنت برداشت نہیں کرتے یہ اہل سنت کا قیدہ ہم نے سنا اسی طریقے سے راوزی موجود ہے اور خارجی موجود ہے خارجی کسے کہتے ہیں خارجی جو صحابہی کرام کی محبت کی آر میں اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں راوزی اہل بیت اطہار کی محبت کی آر میں صحابہی کرام کی غستاخی کرتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اہل سنت نہ تو ناصیبیت کو پسند کرتا ہے اہل سنت میں نہ تو راوزیت ہے اہل سنت میں نہ خارجیت ہے اہل سنت میں نہ تفضیلیت ہے اہل سنت میں نہ شیعت ہے سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام صحابہ کا عدب ضروری ہے تمام اہلِ بیتِ اتحار کی محبت ضروری ہے اور اولیاءِ کاملین کی محبت ضروری ہے اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے اہلِ سنت صحابہِ کرام میں سے اسی کی بھی ادنا سی غستاخی برداشت نہیں کرتے اور رافظی جو اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میں صحابہِ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں ان کی شان میں غستاخی کرتے ہیں تمام صحابہِ کرام کا عدب کریں لیکن ان میں سے چنندہ صحابہ کو لے کر ان کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ غلط غلط لفظوں کا استعمال کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ صحابہِ رسول حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب ہم اہلِ سنت و جماعت حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو معاذ اللہ اب اس ویڈیو کو دیکھیں کہ جب بھی اہلِ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیرِ معاویہ کے نام کے ساتھ صحابہِ رسول کے نام کے ساتھ قاتبِ وحی کے نام کے ساتھ تو معاذ اللہ یہ لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ویڈیو دیکھیں کیوں یزید معاویہ کی اولاد نہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں معاویہ پر لعنت معاویہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ کچھر پر بیٹنے والا کچھر خینچنے والا کچھر کو پیچھے سے دھکا دینے والا بیٹنے والا ابو سفیان خینچنے والا معاویہ اور دھکیلنے والا معاویہ کا بھائی یزید ان تینوں پر لعنت ہے رسول اللہ نے کہا جب رسول نے لانت بھیجی ہے تم لوگ کون ہوتے ہیں جو لانت نہیں بھیجنا کرکے گا تو تم نازبی ہو اہل سنت کے اندر بھسے ہوئے نازبی لوگ اس ویڈیو کو تو ہم نے دیکھا اور دوسری ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ اس سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے خلاف کتنی بری زبان استعمال کر رہے ہیں اور اس آڈیو کو بھی سماعت فرمائیں معاویہ کا فتنہ معاویہ غستاخ صحابہ غستاخ رسول غستاخ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کے آل کو تقلیف پہنچایا معاویہ کا خون معاویہ کی نسل بہت بری نسل وہ ہم اہل سنت ہونے کے ناتے کسی صحابی کی غستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہم اہل سنت ہونے کے ناتے کسی صحابیہ کی غستاخی برداشت نہیں کرتے اس لئے اختلاف آپس میں یہ ہے وہ کھل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لہم اجمعین میں سے کسی صحابی کو لے کر توہین کر رہے ہیں انہیں روافظ کہا جاتا ہے اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اگر کوئی صحابہ کی غستاخی کرتا اہل بیت کی غستاخی کرتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے آج شہر بینگلور میں شرائط منازرہ تائپ آئے گئے اور علماء دونوں طرف سے مدعو ہوئے تو انہی وجہ سے شرائط منازرہ تائپ کرنے کی ضرورت پڑی میرے بھائیوں کوئی اسلام قبول کرتا ہے نون مسلم اس کا حکم کیا ہے اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا حکم شرائع یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة اگر مالک نصاب ہے تو فرض ہے حج زندگی میں یہ ایک مرتبہ فرض ہے اب اس سے پہلے اسلام لانے سے پہلے اسلام قبول کرنے سے قبل جو گناہ ہوئے ہیں تمام گناہ اس کے معاف ہو گئے اسلام لانے سے پہلے جو گناہ سرزد ہوئے تھے تمام گناہ اس کے معاف ہو گئے تو حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ جو کچھ کیے آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا تو سبحان اللہ اس لئے ہمیں تعان کرنے کی ضرورت نہیں صحابی کسے کہتے ہیں جو حالت ایمان میں آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور آخہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے دل و جان سے اخرار کرتا ہے کہ یہی آخری نبی ہے یہی محمد الرسول اللہ ہے وہ صحابی کہلاتے ہیں جو حضور کو دیکھ کر پھر بھی اس کے باوجود بھی حضور کو آخری نبی تسلیم نہ کریں جو حضور کو دیکھ کر حضور کا کلمہ نہ پڑیں اسے کافر کہا جا رہا ہے صحابیت کا درجہ کوئی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا اس لئے کہ اپنے وقت کے غوث ہو جائے خطب ہو جائے حضور کاملین کے یقینا مراتب پلند ہیں ہاں اگر کوشش کر لے کہ ہم صحابیت کا درجہ حاصل کر لے لاکھ کوشش کر سکتے ہیں لیکن صحابیت کا درجہ ہم حاصل نہیں کر سکتے صحابیہ رسول اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں آخہ کائنات کو دیکھا ہو اور دل سے بھی کہا ہو زبان سے بھی اخرار کیا ہو کہ یہی محمد الرسول اللہ ہے بار بار امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا پان فاصل بریلوی کے نام کو لے کر کہا جاتا یہ نیا فرخہ ہے آپ بتا دیں نیا فرخہ کیسے ہوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ تیرا صدیوں میں گزرا قرآن سے احادیث طیبہ سے اور تمام اقوال صحابہ کو جمع کیا اور تمام کے اقائد کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے ہم تمام کے آگے پیش فرمایا ہے آپ آلہ حضرت کی کتابوں کا متعلہ نہیں کیے ہیں اگر آپ نے کتابوں کا متعلہ کیا ہوتا تو یقیناً آپ کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ آلہ حضرت کے ماننے والے ایک فرخہ بن گئے آلہ حضرت کے ماننے والے اہل سنت ہی ہیں آلہ حضرت بھی اہل سنت سے ہیں آلہ حضرت کے جتنے بھی ماننے والے پوری دنیا میں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں نیا فرقہ نہیں ہے آپ غلط فہمی میں مقتلہ ہیں کہ یہ آلہ حضرت کے ماننے والے نیا فرخہ ہیں اگر ہیں آپ کی نظر میں تو بتا دیں تو غلط فہمیوں سے نکلیں آلہ حضرت کو پڑھنے کی کوشش کریں فتح والا زویہ شریف کو پڑھیں بہت ساری کتب آلہ حضرت امام اہل سنت نے لکھی ہیں ان کتب کو پڑھنے کی کوشش کریں پچپن سے زائد علوم و فنون پر اس وقت آپ مہارت تامہ رکھتے تھے آپ آلہ حضرت کو پڑھیں بھائی اس کے بعد آپ کے دلوں سے یقیناً جو نفرت کسی نے ڈال دی ہے انشاءاللہ العزیز یہ نفرت دور ہو جائے گی شرائط مناظرہ جو تیہ ہو رہے تھے ان میں جو نیم رابضی کہا جا رہا ہے قاری احمد حسن کو اس کی سنت کو لے کر اس کا موبند کیا گیا اور اسے خاموش کرایا گیا کہ تو غیر عالم ہے تو مناظرہ کیسے کر سکتا ہے تو اس کو خاموش کرا دیا گیا کیوں کیا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی جو الحمدللہ ہمارے بھی استاد ہیں بہت بڑے ادارے کے مفتی ہیں دار العلوم علیمی یا جمدہ شاہی بستی میں دار الافتح جلاتے ہیں اور فتوہ نویسی سکھاتے ہیں عالم بناتے ہیں مفتی بناتے ہیں ان کے عالم بنائے ہوئے دنیا بھر میں موجود ہیں ان کے پاس پڑے ہوئے مفتیانی عظام دنیا بھر میں موجود ہیں جو تبلیغ و اشاغت میں مصروف عمل ہیں بڑا مدرسہ ہے تو بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اللہ منفتی اختر حسین علیمی صاحب بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے روزانہ کا کام ان کا ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں فلسفہ پڑھاتے ہیں منطق پڑھاتے ہیں فق پڑھاتے ہیں حصول فق پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث کی شرعہ بتاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں قرآن کی تفسیر سیاد کرتے ہیں اللہ منفتی اختر حسین علیمی صاحب نے دیکھا کہ اب سند یافتہ نہیں ہے اگر کل کے روز شرائط مناظرہ اگر تیع بھی ہو جاتے ہیں کل کے روز اگر کوئی مناظر آپ کی جانب سے آتا اگر یہاں سے مفتی اختر حسین ہو کوئی اور اہل سنت کی مناظر ہوتے شرائط مناظرہ تیع ہونے کے بعد مناظرہ کے وقت میں آپ کی جانب سے روافیس کی جانب سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ خاری احمد حسن تو سند یافتہ علیم نہیں ہے ان کے شرائط ہمیں منظور نہیں تو اس وقت آپ کہتے کہ نہیں اہل سنت کے جانب سے مفتی اختر حسین مناظر اہل سنت تھے تو وہ پہلے ہی اس کی سنت کے تعلق سے بات کرتے اور شرائط مناظرہ میں پہلے اس کی وضاحت کر دیتے تو بہتر ہوتا مفتی اختر حسین بار بار کریں کہ آلہ حضرت سے پہلے کی یہ کتاب ہے کہ علماء نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے اور انہوں نے شرائط مناظرہ میں ہم پلہ ہونا دونوں کا دونوں کا برابر ہونا تحریر کیا ہے اگر یہاں پر مفتی ہے تو تم بھی مفتی رہوگے اگر وہ مفتی ہیں یہ بھی مفتی رہیں گے اس طریقے سے ہم پلہ ہونا ضروری ہے اللہ من مفتی اختر حسین علیمی صاحب جو اہل سنت کی جانب سے مناظرے کے لئے تشریف لائے اور خاری احمد حسن نیم روافیس کی جانب سے آئے تو ان کا عقیدہ کیا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کو منافق مانتے ہیں اور ان پر لعن تعن کرتے ہیں اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان پر لعن تعن کرتے ہیں آپ کی والدہ محترمہ حضرت امیر معاویہ کی ہندہ ان کے تعلق سے لعن تعن کرتے ہیں لیکن یہاں پر مفتی اختر اہل سنت کو پیش کر رہے ہیں اہل سنت کے نزدیک صحابہ اکرام کا عدب بہت ضروری ہے یہاں پر صحابی رسول کی غستاخی کرنے والے بیٹھے ہیں یہاں پر عظمت صحابہ پر پہرہ دینے والے بیٹھے ہیں اب اہل بیت کی محبت دین کے فرائز میں سے ہیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پارا نمبر پچیس ہے سورة شعورہ ہے آیت نمبر تیس ہے ٹوئنٹی تری ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ترجمہ کنزل امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے آخاِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما دیں میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت چاہتا ہوں اہلِ بیتِ اطحار کی محبت چاہتا ہوں تو تفسیر خزائی علی الفار میں مولانا سید نعیم الدین رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ محبت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائز میں سے ہے تو پتا چلا اہلِ بیت کی محبت دین کے فرائز میں سے تو اہلِ بیتِ اطحار کی اگر صحیح معلومے کوئی عدب کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں تو وہ اہلِ سنت ہیں اہلِ سنت میں کہیں غستاخِ نظر نہیں آتی اور صحابہِ کرام کی محبت کی جب بات آتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا پارا نمبر چھبیس ہے سورة فتح آیت نمبر انتیس پرنٹی نائن ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی القفار رحماؤ بینہم ترجمہ کنزل ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَاللَّذِينَ مَعَوْا أَشِدَّاؤُ فَاللَّذِونَ مَعَوْا أَشْب starting کہ صحابہ کی آپس میں محبت کا کہاں عالم تھا محبت سے مصافحہ و معانقہ کرتے تو مولانا نعیم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ علیہ تفسیر خضائر العرفان میں یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے درمیان میں محبت ایسی محبت تھی جب بھی وہ ملاقات کرتے جب بھی وہ دیکھتے تو فرد محبت میں مصافحہ کرتے معانقہ کرتے اللہ کہتا ہے روحہ ماہو بینہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجموعی آپس میں رحم دل ہے اللہ قرآن میں صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپس میں رحم دل ہے تو یقیناً آپس میں صحابہ اکرام رحم دل ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں جو صحابہ کی شان میں بھونکے آپ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہلِ بیتِ اتحار کی محبت رکھتے ہیں آپ اہلِ بیتِ اتحار کی آر میں صحابہ کی غستاخی کر رہے ہیں میرے بھائیوں ہم عدب سے آپ سے کہتے ہیں صحابہ کی محبت بھی دل میں بساؤ اہلِ بیتِ اتھار کی محبت بھی دل میں بساؤں اس لیے کہ اہلِ بیتِ اتھار حضور کا خون ہے اہلِ بیتِ اتھار حضور کی آل ہے ہمیں چاہیے کہ حضور کی آل کا بھی عدب کریں اور صحابہ اکرام جو صبح و شام اخی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تن مندھن اخی کائنات پر قربان کیا کرتے تھے وہ صحابہ جن کے ہر صبح و عید ہوتی تھی نبی کا ذکر کرتے نبی کی دید ہوتی تھی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعہ اونچہ مقام رکھتے ہیں آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی شانِ اقدس میں بولنے کی کوشش کرے ہمیں غور کرنا ہے چاہے آپ ہوں روافظ ہوں یا دیگر جو صحابہ اکرام کی آر میں اہلِ بیت کی غصطاخی کرنے والے ہوں یا اہلِ بیتِ اطہار کی محبت کی آر میں صحابہ اکرام کی غصطاخی کرنے والے ہوں تو ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اور آپ آپس میں صحابہ اکرام کو یا اہلِ بیتِ اطہار میں سے کسی کو لائیں اور توہین کریں بس ہمارے اندر اگر اتحاد چاہیے تو ہم اہلِ سنت کا نظریہ رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اہلِ سنت ہونے کے ناتے صحابہ کو بھی مانیں عظمتِ صحابہ کو بھی مانیں اہلِ بیتِ اطہار کو بھی مانیں اہلِ بیتِ اطہار کی تعظیم بھی کریں کسی کی غصطاخی نہ کریں اور اگر ایمان لانے سے پہلے کوئی واقعات ہو گئے ہوں تو حضور نے ہمارے اور آپ کے آقا نے انہیں اپنا لیا اسلام کی دولت انہیں نصیب ہو گئی اب ہمیں چونچرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بس آپ کو بھی ضروری ہے مجھے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے مجھ پر نمازیں فرض کی ہیں عبادات ریاضات فرض ہیں ہم ان تمام چیزوں کی طرف خیال کریں ان تمام چیزوں کو عملی جامع پہنا کر اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں نہ کہ صحابہ اکرام کی شان میں غصطاخی کر کے دنیا و آخرت کو برباد کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو عقل سلیم عطا کریں اور ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت پر سختی کے ساتھ گامزن رہنے عمل کرنے کی توفیق عطا کریں آمین السلام علیکم